کہ رمضان میں جنت کی کیا حالت کہا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جتنے بھی دروازے اس لیے کہ اللہ کو اس مہینے میں اتنے سارے آدمی جنت میں داخل کرنا ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا سارے دروازے کھول دو ایسا نہ ہو کہ رش ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کراوڈ زیادہ ہو جائے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ جو بیشارہ آخر میں آیا ہے اس کو داخل ہونے میں دیر لگے گی سارے دروازے کھولے ہو ایک وقت میں سب چلے جائیں اور پیغمبر کا وہی خدبہ چل رہا ہے جس کا نام ہے خدبہ استقبال رمضان رمضان کے استقبال کا خدبہ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ جہنم کے سارے دروازے بن کر آ دیتا آج امید ہی نہیں ہے اس مہینے میں کسی کے جہنم میں جان جنت میں کہ گیا تو غلط کہ گیا جہنم کے سارے دروازے بن کر آ دیتا آج امید ہی نہیں ہے کسی کے آنے آج کوئی چانسی نہیں ہے خدا کی طرف سے آج کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے البتہ یہ وضاحت ضروری کہ روایتوں میں جہنم کی دو قسمیں بتائی گئیں ایک پرمننٹ قسم کی جہنم جو کافروں مشرکوں اور منافقوں کے لئے اور ایک ٹیمپریری جہنم جو مومنوں کے لئے بنائی گئی یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ آج خدا نے کہا کہ اے ملائکہ سارے کے سارے دروازے بند کر دو جہنم کے اس مہینے میں بھلا کون جہنم میں جائے گا اس مہینے میں جہنم کس لئے کھلی رکھی جائے بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا جب دروازے کھلے ہوں تو ہیٹنگ کے لئے پھر زیادہ فیول ڈالنا پڑتا ہے تو کہا ضرورت نہیں آج سارے دروازے بند کر دو ٹھیک یہ تو ہرے کو پہلے ہی پتا تھا اگر پیغمبر یہ نبی کہتے تو اتنی حدیث تو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں کہ یقینا جنت کے سارے دروازے کھلے جہنم کے سارے دروازے بند اب اس کے بعد حدیث کا جملہ سنیے پیغمبر یہ اعلان کرنے کے بعد کہ آج جنت کے سارے دروازے کھول دیئے گئے اور ایک دن کے لئے نہیں چاند رات تک جہنم کے سارے دروازے بند کر دیئے گئے اور ایک دن کے لئے نہیں پورے مہینہ پیغمبر نے کہا لیکن لیکن تم ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ جنت کا کھلا دروازہ تمہارے لئے بند ہو جائے اور جہنم کا بند دروازہ تمہارے لئے کھولنا پڑے پیغمبر یہ پہلے بشارت دینے کے بعد کہ سارے دروازے جنت کے کھلے پہلے یہ خوشخبری سنانے کے بعد جہنم کے سارے دروازے بند اس کے بعد کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ جو گناہ بھی کر لو معافہ نہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ بدقسمت بنو کہ جس کے لئے جنت کا دروازہ بند کروانا پڑے اور جہنم کے بند دروازے کو کھلوانا پڑے یعنی چانس ہے یعنی امکان ہے کہ مومن ماہ رمضان کے ان ساری خوشخبریوں اور ساری بشارتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے اب اس کے بعد یہ تو ہوا پیغمبر کا خدبہ اب اس کے بعد جہنم کے دروازوں کے حوالے سے معصوم کی ایک حدیث اور سنی یہ حدیث بھی بڑی عجیب بلکہ شاید آج یہ جتنی حدیثیں بیان کی گئیں ان میں یہ سب سے عجیب حدیث اور وہ حدیث کچھ یہاں سے شروع ہو رہی کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں لیکن لیکن یہ جو جہنم کے دروازے بند ایک سوال یہ ہے کہ دروازے کون بند کرتا یہ آخر کس کی ڈیوٹی ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ فلائی مام بڑھا ہے دروازہ بند مسجد ہے دروازہ بند کیمنٹی سنٹر ہے دروازہ بند تو آپ کو تلاش ہوتی بچابیاں کس کے پاس اگر آپ کو کھلوانا کیا دروازہ کھلوانا ہے چھونتے ہیں کہ کون کھلتا یا اگر آپ آخری آدمی رہے گے سب لوگ چلے گے اور ذرا بھی آپ کو سینس آف ریسپونسیبیلیٹی آپ کہیں گے بھائی یہ کھلا ہے اس کو کون بند کرے گا اب دیکھیں حدیث جہنم کے سارے دروازے اس مہینے میں بند ہوتے ہیں جہنم کے دروازے کون بند کرتا اس کا نام کیا معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جہنم کے کچھ دروازے تم اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہو یہ تمہارے اختیار میں چاہے بند کرو چاہے بند نہ کرو یعنی جہنم کے دروازے کی دو قسمیں کچھ کی چابیاں یا کنجیاں یا کیس فرشتوں کے ہاتھ میں وہ بند کریں گے لیکن جہنم کے کچھ دروازے ایسے جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں فرشتے تو اپنا کام کر کے چلے جائیں جو دروازے ان کے کنٹرول میں اسے بند کر دیں گے لیکن کچھ دروازے ایسے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں تمہارے اختیار میں تم بند کرو گے بند ہوں گے چابی تمہارے پاس ہے اور تم بند نہیں کرو گے وہ کھلے رہیں گے راوی کو بھی تجسس ہو کونسی ایسی چابی ہے جے پیپ ٹٹول کے دیکھی ہوگی جہنم کی چابی کونسی ہے یہ امام فرمارے وہ تمہارے ہاتھ میں اب سنیے حدیث میں تین جملے آئیں ایک دو تین چار چار جملے آئیں حدیث میں جہنم کی دروازے کے بارے امام نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تمہاری آنکھوں کے بند ہونے سے آنکھیں بند ہونے کا مقصد کیا آنکھیں بند ہونے کی تشریح کیا ہے حدیث میں تشریح امام نے فرمایا جب ماہ رمضان ہو تم اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے بند کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا جہنم کا ایک دروازہ بند ہو گئے ویسے وہ دروازہ کھلا اگر تمہاری آنکھ کھلی ہے وہ دروازہ کھلا جہنم کے جو دروازے کنٹرولڈ بائی ملائکہ وہ تو بند ہو گئے پہلی رمضان کو ادھر چاند نظر آیا تالے پڑ گئے لیکن جہنم کے چار دروازے تمہارے لیے اور ہر ہر مومن کے لیے ایک دروازہ تمہاری آنکھ کے ساتھ لگا ہوا ادھر تمہاری آنکھ کھلی دروازہ کھلا تمہاری آنکھ بند ہوئی دروازہ بند ہو گیا یہ دروازہ جہنم کا دار و مدار ہے تمہاری آنکھوں پر ماہ رمضان میں بھی تمہاری آنکھ حرام کی طرف دیکھ رہی ہے یا حرام سے آنکھ کو بند کر لیا سڑکوں پر آنکھیں بند نہ کی جائے گا ورنہ آپ خود ہی غائب ہو جائیں گے لیکن 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 جو چیزیں اللہ نے حرام کی آج بھی ایسے لوگ ہیں شروع شروع کا جوشہ رمضان کا دو دن تین دن چار دن ابھی آئیں گے ان کے گھر میں گانے کے کیسے وہ جہنم کا دوسرا دروازہ اب آپ باقی تین دروازے خود ہی سمجھ گئے ہوں گے امام نے فرمایا اور جہنم کا ایک دروازہ ایک کانوں سے بند ہوتا ہے کانوں سے تم نے اپنے کان پر پردہ ڈالا وہ دروازہ بند ہو گیا ادھر تم نے اپنا کان کھولا وہ دروازہ کھل گیا دونوں کے ساتھ دونوں ایک گزرے سے ملے ہوئے ایک ریموٹ کنٹرول کے اوپر چل رہے ہیں ادھر تمہارے کان کھولے دروازہ کھل گیا کان بند ہوئے دروازہ بند ہو گیا جہنم کا ایک تیسرا دروازہ جو تمہاری زبان سے ملا ہوا تمہاری زبان چلی اور وہ دروازہ کھلا تمہاری زبان پر پہرہ لگا اور وہ دروازہ بند ہوا لیکن ہر ایک کی تشریح امام فرما رہے ہیں حدیث روزے کے حوالے سے تو نہیں لیکن ویسے اتنی مشہور کہ بار بار مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام نے لفظے حرام استعمال کیا آنکھ اگر حرام کے سامنے جا کے بند ہو گئی اور حرام کے سامنے جا کے کھل گئی کان اگر حرام کے سامنے جا کے بند ہو گئی اور حرام کے سامنے جا کے کھل گئی زبان اگر حرام چیز پر بند ہو گئی زبان اگر حرام چیز پر کھل گئی اور چوتھی چیز چوتھا یہ جہنم کا دروازہ اس کا تعلق ہمارے پیٹ سے کہا کہ اگر حرام سے تم نے اپنے پیٹ کو بچائے رکھا تو یاد رکھو جہنم کے دروازہ بند اور جس وقت ہی تم نے اپنے پیٹ کو کھول دیا تمہارا اسٹومک تمہارا میدہ حرام کو قبول کرنے کو تیار ہو گیا جہنم کے دروازہ بھی کھل گیا تو جہنم کے سارے دروازے بند چار دروازے ہمارے اختیار میں جیسا میں ارز کر رہا تھا ابھی ابتدائی جوش و خروش ابھی لوگوں کے اندر کیونکہ رمضان نیا نیا آیا ہوا لیکن کچھ ہی دن گزریں گے گانے شروع ہو جائیں گے فلموں کے کیسے خریدے جائیں گے دشینٹینہ کے وہ سارے چینل کھولے جائیں گے جن کا دیکھنا حرام کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دیکھنا حلال ایک آدھ ایسا بھی ہوگا جس کا دیکھنا مستحب شاید کوئی ایسا بھی نکل آئے جس کا دیکھنا واجب لیکن بات ہو رہی ہے جو حرام چینل ابھی ذرا تھوڑی بہت احتیاط ہو رہی افطار پارٹیاں شروع ہوں گی اور گویا پیٹ میں سے وہ حرام والا جہنم کا دروازہ کھولے گا اب ایک بات یہاں پہ اور یاد رکھی جہنم کے سارے دروازے اللہ نے بند کی چار دروازے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیئے اچھا اگر یہ چار دروازے کم کنٹرول نہ کر سکے تو باقی دروازوں کے بارے میں تو ہم کو نہیں پتا لیکن ایک اصول اسلام نے اس سے ہٹ کر ہم کو دیا اور وہ اصول کیا وہ اصول یہ کہ جب بندہ مومن کے اختیار میں کوئی چیز دی جاتی اور وہ اپنے اختیار والی چیز کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اللہ ان چیزوں کی حفاظت بھی چھوڑ دیتا جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی جار دروازے ہمیں دیئے ہیں باقی دروازے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی روایت آگر کوئی آدھو ایسے مومن کی غیبت کرے جو گناہ کرتا مگر اپنے گناہ کو چھپاتا یہ غیبت کرنا حرام گناہ کبیرہ تفسیر سورہ حجرات کی ساتھویں آٹھویں آیت میں وضاحت آئی لیکن اگر ایسا مومن ہے جو اپنا گناہ چھپاتا ہی نہیں حدیث کا جملہ کہ جس آدمی نے خود اپنے لیے شرم و حیاء کا پردہ نہیں رکھا اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی پردہ رکھنے کی اس آدمی کی غیبت کر سکتے ہو اس معاملے کے اندھے کر سکتے ہو غیبت اجازہ دے دوسری حدیث اگر کوئی آدمی ایسا جو دوسروں کی خطاؤں کو ماف کرتا غلطی ہو گئی ماف خطہ ہو گئی ماف جب تک کہ معاشرے کا نظام اس سے درہم برہم نہ ہو کچھ جگہیں تو ایسی ہے کہ جہاں پہ غلطیاں ماف نہیں کی جا سکتے سسٹم بگڑ جائے گی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے کوئی تنظیم ہوتی ہے کوئی سوسائیٹی کے اصول ہوتے ہیں لیکن جو پرسنل معاملات کے اندر غلطیاں ماف کرتا اللہ بھی قیامت کے دن اس کی غلطیاں ماف کرے گا کہا یہ دوسروں کو ماف کرتا میں اس کو ماف کروں اور اگر کوئی ایسا آدمی جو دوسروں کی ایک ایک غلطی کو پکڑتا قیامت کے دن جب اس کا نامہ آمال آئے گا ماذا اللہ ماذا اللہ خدا بھی ایک طرح سمل کے بیٹھے گا اے فریش تو وہ آدمی آ گیا جس نے آج تک کسی کو ماف نہیں کیا جس نے آج تک کسی کی غلطی کو نظرانداز نہیں کیا اس کا نامہ آمال بال کی خال نکالنے والا لے کے آؤ آج میں بھی اس کی ایک غلطی کو پکڑوں گا اور اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جتنی یہ دوسروں کی غلطیاں پکڑ رہا حدیثوں کا ایک سلسلہ تفسیر بعد میں آ جائے گا لیکن خلاصہ یہ کہ جب معاشرہ ایسا بن جائے جب نظام دعا دعا جو رمضان کے سلسلے کے آخری بات رہ گئی جو کل کی مجلس کے شروع میں آئی کل تفسیر شروع ہونے والی ہے مگر شروع میں دس منٹ دعا کے حوالے سے اس لیے کہ روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے فیلال آخری بات دعا اللہ نے کہا میں تمہاری ہر دعا قبول کروں لیکن دیکھا کہ ایک مومن خود کوئی کوشش کر ہی نہیں رہا کوئی کام ہی نہیں کر رہا اللہ قبول کرے گا اللہ قبول کرے گا تو اللہ اس کی دعا اس کی حوالے کرتا جب خود ہی اپنی دعا قبول کرو میرے پاس آنا بالکل بیکار تو ایک اصول کیا بن رہا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دی جب ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے تو اللہ کہتا ہے باقی چیزوں میں میں کیوں حفاظت کروں یہ دوسرے کی غلطی پکڑتا ہے میں اس کی غلطی پکڑوں یہ اپنے گناہ کو نہیں چھپا تھا میں بھی اس کے گناہ پر پردہ نہیں ڈالوں گا یہ کوشش نہیں کرتا میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں چار دروازے جہنم کے اس کو دیئے یہ ان چار دروازوں کو بند نہیں کر پا رہا تو باقی ستر ہزار دروازے کیوں میں بند کروں اس کے لئے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہی وہ شخص ہے جس کے لئے حدیث آگئی لانت ہے لانت ہے لانت ہے اس مرد مومن پر جو ماہ رمضان کو حاصل کر اور اس مہینے میں خدا کی رحمتوں کی بارش ہو پھر بھی جب آخر رمضان آئے پتا کہ اللہ سب بخش دیئے گئے ہیں یہ نہیں بخشا جا سکا ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا جو رمضان کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا اس سے زیادہ لانت کے قابل اور کوئی نہیں ہے اور جو یہاں سے محروم گیا اب سارا سال اسے کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ حج پر پہنچ جائے حج ایک ایسی چیز ہے جو رمضان کی کمی کو پورا کرتی ہے تو اتنی رحمتیں اور برکتیں کہ اللہ نے آفیشلی جہانم کے دروازے ہی بند کر دیے اور جنت کے سارے دروازے کھل دیئے پھر بھی اگر ہم محروم رہیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے یقینا یقینا میرا یہ جملہ مومنوں کے بارے میں مومنوں میں ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا جسے سب کچھ ملا اور پھر بھی وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا رحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ اللہ علی محمد وآلہ